لہٰذا اپنے دل میں ذکر کر لیں اس لئے کہ آپ مجبور کر دئے گئے اس مام میں اسلام علیہ وسلم صاحب ایک سوال دعا ہے ناپاک حالت میں اور ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال دیا کہ ناپاک حالت میں یا ناپاک جگہ پر اللہ کا ذکر کیسا ہے تو چلی ناپاک حالت پہلے بات کر لیتے ہیں تلاوتِ خورانِ پاک اللہ کی کتاب کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ آپ روز تلاوتِ خوران پڑھ کر جیسا آپ کا معمولے پڑھ کر سوتے ہیں لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں تو آپ آپ خوران کی تلاوت کے شکل میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے تلاوتِ خوران نہیں ہوں گی نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے اس عورت کے حیث کی حالت تو مرد ٹیمپراری سمجھ گسل جنابت ہے اس کو نہیں کریں گے لیکن اذکار اذکار ذکر اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی سمجھ رہا بات کو جیسے کہ ایک عورت حائزہ ہے انشاءاللہ مہاشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی ہو یا ایک کلاس لے رہی تو جو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کریں گی ہو یہ ذکر ہے ایک مرتبہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا آنسان کے سلام کا جواب دینا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک عورت حرام میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر تو کہا اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت ہے اللہ ان پر غصت جنابت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجود کی کی وجہ سے بزار میں آئے اس سے ایک بات اور پتا چلی بہت سے لوگ بلتے ہیں ناپاک ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا جین پکڑ لیتا ابو حرام رضی اللہ علیہ وسلم تو بزار نکلے تھے بہر یاد تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں اسے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پر کوئی جین ہوت نہیں پکڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حرام رضی اللہ علیہ وسلم مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا اور کافر چاہے کتنا بھی نہائے دوئے وہ نجس ہوتا ہے نجس خوران نے اللہ نے کہا کہ مشرق نجس ہے مومن نجس نہیں مومن ٹیمپرل ہی ناپاک ہوتا ہے اس سے پتا چلا ابو حیرہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے جو کہ ایک ذکر ہے سمجھ رہا ہے بب تو لہٰذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوتِ خوران نہیں کریں گے چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر سیوہ اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن ہے اس کی حالت میں رہنے سے خوران بھول جائیں گی تو وہ بغر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکتے اس کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن مرد کی ناپاک ہی وہ ٹیمپراری ہوتی پانی مل گیا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے تو لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے اس حالت میں بھی دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پر اللہ کے ذکر کا کیا معاملہ ہے جیسے کہ بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا ایک ناپاک جگہ یاد رکھی جہاں انسان پیشہ پیخہ نہیں ہو جاتا ہے پبلک باتروم ٹوالیٹس ہو سکتے ہیں یہ ناپاک جگہ ہے یا انسان کچھرے کے کنڈی میں کھڑا ہے یہ جگہ ہے ناپاک کیونکہ گندی جگہیں ہوتی اور گندی جگہوں پر زہر سی باتیں اس طرح تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے یاد رکھی جو ناپاک جگہ ہوتی ہے ناپاک جگہ پر یاد رکھی اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے انسان کی جیسا مثال کے طور پر میں بیت الخلا کے اندر چلا گیا اور بعد نے مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلا میں داخلے کی دعا نہیں پڑی اب کیا کریں گے اب اندر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ کا ذکر تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ دل میں پڑھ لیا ایسے لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر ہو گیا اب اس کو کرنا ہے ملامت ہوتی نا اپنی کو میں نے غلط کیا تو دل میں پڑھ لیا اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان کی سمجھ رہا لہٰذا اللہ ہم انیاوز بکم دل میں پڑھ لیا اس لئے سمجھ رہا ہے بات تو یہ ہو سکتا تو ایسی ناپاک جگہ جہاں مجبور کر دی جائے دعا کے لئے یا ضروری ہو آپ کے لئے ہو کرنا تو پھر آپ کیا کریں وہاں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لے ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں چونکہ ناپاک جگہ پر ادھر ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو حفاظت کی دعا اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں ناپاک جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو ہے اللہ کا دل میں ذکر کر رہے اس لئے کہ اللہ خوفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے ذکر کا معاملہ ہے سیاد تو آپ پھر دل میں ذکر کرے گا